ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پینیوز میں ہوں بشیر ناز پیشے دنبر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر تین مرحلوں میں ستائیس ہزار سے زیادہ اسامی کو پور کیا جائے گا ال جی منوح سنہ کا اشارہ عارضی ملازمین کو مستقل کیا جا رہا ہے مرکزی سرکار حکمت عملی اپنانے پر گور کر رہی ہے ال جی کو ایسی نا اہل افسروں کو پوری طور ہٹانا چاہے جن کو کام کا تجربہ نہیں عبدالکویم بٹ ریوائیتی سیاستدانوں نے کشمیری نوجوانوں کے ہنر کو کبھی بھی فروغ نہیں دیا سریندر عمردار بچوں کو انتخابی سرگرمیوں میں استعمال نہ کریں الیکشن کیمشن کی سیاسی جواتوں کو ہدایت جاری وادی کشمیر کے مسنف شاعر برورکاسٹر فاروق نازکی کا انتقال عدبی صحفی اور سماجی تنظیموں کی تازیت زلہ شپین میں منشاعت کی خلاف پولیس کی مہم جاری ایس ایس پی کی پریس کانفرنس جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سکت کا روائی کی جائے گی منسپل سیکٹری شپین اور بلدیاتی اداروں سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنے کا بل لوگ سبا میں پیش اب خبریں تفسیر کے ساتھ ناظرین جمہو کشمیر کے ال جی منحسنہ نے دو الگ الگ تقریبات کے دوران کہا کہ سرکاری اداروں میں خالی اصامی کو پور کرنے کے لئے سابق چیف سیکٹری اور ان کمار مہتا نے سیروس سیلیکشن بورڈ پابلک سیروس کیمشن کو ہدایت کی تھی کہ جمہو کشمیر میں سرکاری نوکریہ فرہم کرنے کے زمن میں ویٹنگ لسٹ کے تحت جو برتیہ عمل میں لائی جا رہی ہے اسے ختم کیا جائے اور ویٹنگ لسٹ میں جو اصامیہ ان کے پاس ہے انہیں اداروں کو دیا جائے جمہو کشمیر کے موجودہ چیف سیکٹری عطل ڈلو نے اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا اور ویٹنگ لسٹ کو کل دم قرار دینے اور نئے سرے سی سرکاری اداروں میں برتی کرنے پر آمادگی ظاہر کی بتایا جا رہا ہے کہ سرویس سیلیکشن بورڈ اور پابلک سرویس کیمشن نے سینگڈو کے تعداد میں ویٹنگ لسٹ کے تحت برتی کیے جانے والے لسٹ کو منصو کر کے اداروں کو اصامیہ واپس کر دی اور اب سرکار نے فیصلہ کیا کہ افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کے لئے ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں گے اور تین مرحلوں میں ستائیس ہزار سے زیادہ اصامیہ کو پر کیا جائے گا وہیں ڈیلی ویجورس نیڈ بیس پر کام کرنے والوں اور کنٹرکچول بنیادوں پر تائنات ملازمین کو کسی حد تک راحت دلائی جائے گی اور اس سلسلے میں ایک میکنیزم بنایا جا رہا ہے عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کے لئے رکومات اکٹھے کیے جا رہے ہیں مرکزی وزارت خزانہ اور جمعہ کشمیر انتظامی کونسل ایک حکمت عملی اپنانے پر گورڈ کر رہی ہے تاکہ اس بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکے مرکزی وزاری خزانہ کی جانب سے جمعہ کشمیر کے لئے دوہزار چوبیس پچیس انتظامیہ کے لئے ایک لاکھ ستہ سی ہزار اٹھائیس کروڑ روپے کی تجویز پر پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور بزنس ٹائکو نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بجٹ جن اگراز و مقاصد کے لئے فرہم کی جاتی ہے ان مقاصد میں صرف پنتیس تا پنتالیس فیصد کام پورے ہوتے ہیں اور پچپن سے ساٹھ فیصد کام یا تو ادورے رہ جاتا ہے یا رکومات مالی سال کا بجٹ ختم ہونے کے بعد لیپس ہو جاتی ہے انہوں نے ال جی منح سنہ سے اداروں میں پھرتی لانے تعمیراتی پروجیٹ کو مکمل کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ال جی کو ایسے نا اہل افسروں کو فوری طور ہٹانا چاہے جن کی وجہ سے مقررہ وقت میں کام پورا نہیں ہوا ہے اور ایسے افسران کو تائنات کرنا چاہے جو کام کرنے کے اہل ہوں عبدالکویم بات نے کہا کہ پی ڈی پی نے اپنے دور اقتدار میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح سے مقررہ وقت میں سو فیصد کام مکمل کیا جاتا ہے چیف سیکٹری جو ہے ہمارے جی ان کے کے کارنٹلی جو ہے انہوں نے پرسو سیکٹریٹ میں جو میٹنگ لے لی اس پر انہوں نے ڈانٹ پلائی جو بھی ہمارے جو ایجیکیٹو ایمپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں فانڈز کو یوٹلائزیشن کے لیے جو لوگ لگے ہیں فائنانس سے لے کر پلاننگ تک تو یہ صرف تھرٹی فائیو پرسنٹ ہی بجٹ انہوں نے پچھلے سال کا اس میں یوٹلائز گیا فانڈز یوٹلائز ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے کے سال بھی یہی چالیس پرسنٹ ہے تیس پرسنٹ ہی خرج ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کا بجٹ تین سال میں یہی یوٹلائز کرتے ہیں اب گنتی میں بتاؤ کتنے کالیج بنائے کتنی انورسٹیاں بتائے یہ تو اوپر اوپر ہمیں پتا کچھ نہیں ہے جو ہر ایڈے ہمارے گورنمنٹ جیسے انسی کا پی ڈی بی والوں نے جو بنائے وہی ہے اسی کو رنگ روگر قصد ہے اور وہ پیسے بھی آپ خرج نہیں کرتے اپیل ہے میری آل جی سرکار سے کہ اس بات کو سیرے سی لے میں پی ڈی پی ڈسٹرک پیسڈن ہونے کے ناتے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں جو لوگ ہمیں یہ فانڈز یوٹلائز نہیں کرتے ان لوگوں کو اگلے سال کے لیے انہوں اوپر رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے الجی صاحب اس بات کو آپ گور سے دیکھیں کیونکہ یہ بات آپ کی عزت پر آتی ہے سیاسی مفقر اور بارتی جنتہ پارٹی کے سینر لیڈر سابق ایمل سی سرندر امردار نے کیری بارہ ملک کے بارہ سالہ لڑکے اشپاک حامد بٹ کو قومی بال پروسکار ایوارڈ کے لیے متقب کرنے پر وزیری عظم کی ستائش کی ٹاؤنال کریل میں ایک تقریب پر مہمانی خصوصی کی حصیت سے سرندر امردار نے رباب میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے والے اشپاک حامد بٹ کو بڑی مہارت سے قومی ترانے کی دن بجانے پر حوصلہ ابزائی کی امردار نے کہا کہ روایتی سیاست دانوں نے کشمیری نوجوانوں کی ہنر کو کبھی بھی فروک نہیں دیا خاص کر ان لوگوں کو جو نیا کشمیر پر یقین رکھتے ہیں تقریبیں بارتی اجنتہ پارٹی کے ریاستے ایگزیکٹیو ممبر اور بی ڈی سی ممبر جی ایم سوپی بھی موجود تھے پانس کرور بچے ہیں ایج گو پوچھیں دوستان پانسو کرورو بچوں میں کور سون پردہ حنمتلین میون بچے کرورو بچے سون بچے یہ بسی اوار دیتوں ایم کھڑو موکار شدو جنوری دو آئیس بچہ سے طحیب چیہй revolves دوستان کی North Korean republic تعتماد آا ایم سکتا ہے تو س shauna پیو ہوا حافرت reached کون راپا بچے تو بچے سکنین ایمیل Bueno کھڑو کچھے ہیں ریلستین اینجم کیوں السلام اور سلام 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 کہ لوگ صبح انتخابات سے قبل الیکشن کمیشنر پیر کو سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ بچوں کو انتخابی مہم بشمول پوسٹر اور پامپلٹ کی تقسیم یا نعرہ بازی میں استعمال نہ کریں پارٹیوں کو بھیجی گئے ایک ایڈوزری میں پول پینل نے پارٹیوں اور امیدواروں کی طرف سے انتخابی عمل کے دوران بچوں کے کسی بھی طریقے سے استعمال کے حوالے سے اپنی زیرو ٹالرنس کا اظہار کیا پول واجڈوگ نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں اور امیدواروں کو کسی بھی طرف سے انتخابی سرگرمی میں بچوں کا استعمال نہیں کرنا چاہے وادی کشمی کے مصنف شائر اور دور درشن کے اندر سرینگر کے سابق ڈریکٹر انتقال کر گئے محمد فاروق ناز کی کافی عرصے سے علیل تھے اور انہیں نارائن ہسپتال جمعو میں علاج کے لیے برتی کیا گیا تھا جہاں انہوں نے آخری سانس لی محمد فاروق ناز کی کے انتقال پر جمعو کشمیر کے الڈی منہ سنہا نیشنل کانفرنس کے سربرا ڈکٹر فاروق عبداللہ پی ڈی پی سربرا محبہ مفتی اپنی پارٹی کے صدر سید الطا بخاری پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد گنی لون سی پی آئی ایم کے سیکٹری محمد یوسف تارگامی سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنی پارٹی کے نابی صدر عثمان مجید نے اپنے الگ الگ تازتی پائیگام میں اسے بہت بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرہوم فاروق ناز کی نے عدب کے لیے جو کام کیا ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ایس ایس پی شپینی میڈیا کو منشات کے خلاب جنگ کے حوالے سے جائری مہم کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے انٹی پی ایس کے تحت اٹھنے مقدمات درج کے گئے ہیں جبکہ ایک سو چھو بیس منشات فروشوں کو گرفتہ کیا گیا جن میں تیرہ منشات فروشوں کے خلاب سکت کاروائی کے لیے مقدم درج کیا گیا اسے سپی شپینی ایک آہا کی شپین پولیس منشات کے کاروار اور منشات فروشوں کے خلاب انتہائی حساس اور پرعظم ہے اور دوہزار تیس سے اب تک منشات اور نگدی کی بارے خپت کی برامدی کے ساتھ اٹھنے کامیاب انصداد منشات آپریشن کر چکی ہے ملسپل سیکٹری شپین اسیدولا نے کہا کہ نان پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کے خلاب سکت کاروائی کی جائے گی انہوں نے اپنے مارکٹ دوری کے دوران دکانداروں اور ڈریوروں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانے ان پر سکتی سے عمل کریں انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی جو بھی رانگ پارکنگ لوگ گاڑیوں کو کارتے ہیں پارک سکتے کار کرتے ہیں اور جو ریڈی والے ہیں وہ سکت پر آتے ہیں ان کو ان کی خلاف ہم نے سکت کاروائی کیا کہ کوئی بھی ریڈا والا سکت پر سکتے نہیں بیٹھیں نہ کوئی گاڑی والا سکتے گاڑی رکھیں رانگ پارکنگ کمپلیٹلی ہم نے بینتی ہے اور خاص کر جو کلاک ٹاور ٹو ہسپکلل روڈ یا ہمیں پری زون کیا ہم نے کوئی بھی گاڑی وہاں پارک نہیں ہونی چاہے کوئی بھی سٹریٹ وینڈر سرک پر نہیں ہونا چاہے کہ ہم انفورس کریں گے اس میں منصف کامس اور شپین کے ملاجب تمام لگے کہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایئرٹو صاحب بھی ہیں مدور مقصد یہ ہے کہ ٹاون کو پری کرنا ہے جمہ کشمیر میں بلدیاتی اداروں سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنے کا ایک بل پیر کو لوگ سوا میں پیش کیا گیا وزیری مملکت برائی داخلہ نیتانندرائی نے وزیری داخلہ امید شاہ کی جانب سے بل پیش کیا جمہ کشمیر لوکل باریز ترمیمی بل دوہزار چوبیس جمہ اور کشمیر پنچائیتی راج ایکٹ انیس سو انہانے اور جمہ کشمیر منسپل ایکٹ دوہزار اور جمہ کشمیر منسپل کارکرشن ایکٹ دوہزار میں ترمیم کرے گا ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارے ختم کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پینیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اپنے مزبان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ